السلام علیکم دوستو سبق میں بالزون ستا رحمان بات کرو دوستو ہمارے پاس یہ فون آیا ہے اس کے مسئلہ یہ وائیڈ ڈسپلی دیکھا رہا ہے اور جو کسٹمر ہمارے پاس لے کے آئے وہ شاپ کی پر وہ کہہ رہے کہ کیپیٹ کی مسئلہ میں آیا تھا تو مجھ سے سکرین خراب ہو گئی اور سکرین بھی چکیا کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو مایکروسکو میں رکھے ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس کا دوستو میں آپ کو ایک سمپل سا ٹرک بتانے والا ہوں آج لوکے تو اس کا یہ لسی ڈی میں رموک کر لیتا ہوں تو اس کا اصل ماں ڈائیگرام نہیں ہوتا تو سادھیک انپیز ہو جاتے کہ اس کو کس طرح ہم نے کرنا ہے تو ایک سمپل سا بلکول سادی sesi을 پاس میں آپ کو ایک ٹرک بتانے والوں یہ اس کی جو لسی ڈی پن ہوتے ہیں اس کی نیچے اگر آپ دیکھو تو اس طرح پوانڈ بنے ہوتے ہیں یہ پہلے نمبر اگر آپ دیکھو اس کی نیچے کوئی پوانڈ نہیں بنہو تا نہیں م بنا ہے اوپر بھی نیچے بھی باقی یہ اگر دیکھو اس کے نیچے ایک پوائنٹ بنا ہوا ہے یہ یہ سب اور یہاں پہ آؤ تو اس کے نیچے کوئی پوائنٹ نہیں بنی ہوئے ہوکے دوستو اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں اگر اوپر نیچے کوئی پوائنٹ اس میں نہیں آیا ہو جس طرح اس میں پوائنٹ آئے ہوئے اس میں بھی آئے ہوئے اس میں بھی آئے ہوئے جس کی طرف لائن آئے ہوئے ہیں اس طرح پوائنٹ یا لائن آئے ہوئے ہیں تو اس میں جانا ہمیں ریڈنگ ملنا ضروری ہے ہر حال میں اس پہ ہمیں ریڈنگ ملنا چاہے جس کے نیچے اوپر پوائنٹ نہ ہو تو وہ اگر نل ملے یا اس پہ بیپ ملے تو اس کو ہم اوکے ہی مانیں گے یا اس پہ ریڈنگ ملے جو بھی ملے اس کو ہم اوکے مانیں گے لیکن جس کے نیچے پوائنٹ ہے یا جس کے نیچے لائن آئے ہوئی ہے تو اس پہ ہمیں لازمی ریڈنگ ملنے چاہے اس پر بیپ نہیں ملنے چاہیے وہ ہمیں نل یعنی بغیر ویلیو کے وہ پوائنٹ نہیں ملنے چاہیے تو یہ بات اگر آپ سمجھو تو آپ کسی بھی چائنی سپون کو جو ہے نا وہ ریپیر کر سکتے ہو جس طرح میں یہاں پہ چیک کر رہا ہوں یہ پہلے والا یہ دیکھو پہلے والا جو ہے نا اس کے نیچے کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو یہ گراؤنڈ ڈکار ہے تو اس کو ہم اکی مانیں گے دوسری کے طرف لائن آئی ہوئے تو اس پر ویلیو ہے یہ تیسری پہ ویلیو ہے چھوٹی پہ ویلیو یہ دیکھو اکی جس کے نیچے پوائنٹ بنی ہوئے اس پہ ہمیں ضرور ویلیو ملنے چاہیے یہ ہمیں ویلیو مل رہے تو ہم اس کو اکی ہی مانیں گے اس پہ ویلیو نہ ملے تو اس میں مسئلہ ہوگا یا اس پہ بیپ ملے تو اس میں بھی مسئلہ ہوگا یا پہ اگر آپ چیک کرو اس کے نیچے کوئی پوائنٹ نہیں ہے یہاں پہ دیکھو یہ سارے گراؤنڈ ہے یہاں پہ بیپ آ رہے تو ہم اکی مانیں گے کیونکہ لائن اس کے طرف نہیں آئی ہوئے مطلب یہ نار کنیکٹ ہے یا گراؤنڈ ہے اس کے طرف نیچے پوائنٹ ہے تو اس پہ ویلیو ضرور رہے یہ دیکھو اکی ویلیو آ رہے یہاں پہ بھی ہمیں ویلیو ملے چاہیے چونکہ نیچے پوائنٹ بنی ہوئے یہ دیکھو یا پہ بھی ویلیو آ رہی ہے یہ پوائنٹ اگر ہم دیکھے دوستو تو یہاں پہ ہمیں بیپ مل رہا ہے حالانکہ اس کے نیچے پوائنٹ آئے ہوئے ہے لائن آئے ہوئے ہے یہاں پہ ہمیں بیپ نہیں ملنی چاہیے تو اس پوائنٹ کو جو نا ہم پلٹی مانے گے دوستو کیونکہ لائن آئے ہوئے ہے پھر بھی آئے آئے ہوئے مل رہا ہے آگے جائیں گے دوستو یہاں پہ مل رہی ہی Djã یا اللہ کی контور ہے کیونکہallah نیچے لائن آئے ہو یہ ہے توеци Land & weight value ملنی چاہیے تو ایک پائنٹ ہمیں فالٹی ملا ہے یہ والاب اس کے پاس جو ہے لا یہ value آ رہے ہیں اور اور اس پہ بھی جو ہیں نا دوست ہو ہمیں بھی مل رہے ہیں حالانکہ اس کے نیچے بھی point آئی ہوئے تو اس پہ بھی نہیں ملنی چاہیے تو دو پائنٹ ہمیں جو نا فالٹی مل کے اس کے آگے جاتے ہیں تو اس مل رہی ہے پھر سے جو ویلیو مل رہے یہ ایک گراؤنڈ ہو گیا پیرسی ویلیو مل رہے اور یہ یہاں پہ بھی ویلیو اوکے ہے جس طرح یہاں پہ بھی چیک کریں گے اور یہاں پہ بھی جس کے نیچے پوائنٹ آئی ہوئے اس سے بھی باقی پر ویلیو ہے لیکن یہ جو ہمارے سر بھی یہ دو پوائنٹ ہے اس پہ ہمیں بھی مل رہا ہے حالانکہ اس پہ بھی نہیں ملنے چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کیا کہ نیچے جب بھی لائن آیا ہو یا پوائنٹ آیا ہو تو اس پہ ہمیں ملنے چاہیے ہے لیکن یہ اپر ہمیں بیپ مل رہی چاہیے پوائنٹ ہی مل رہے ہی اس پہ بھی کم مل رہی اور اس پہ بھی بیپ نہیں ملنے چاہیے آکے اور باقی سبھی اوکے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہ لیند تو ہمیں دو مل رہی ہے یہاں سے کنٹ اور یہ اگر ہم نیچے کی طرف دیکھے کہ ہاں سے کنٹ ہے تو یہ اس ٹھیکر یہاں سے ہٹانا پڑے گا تو اس ٹیکر میں ایسا ہٹا لیتا ہوں یہاں پہ یہ لین یہاں تک آئے ہوئے جو ہماری لائن شارٹ ہے وہ یہاں سے کنیٹ ہے یہاں سے نیچے اس ٹیکر ہٹا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نیچے کہاں پہ بنتی ہے ہمارے پوائنٹ اگر یہاں پہ کوئی کمپورنٹس وغیر ہے دی ہو تو پھر تو ہم یہاں پہ کام کریں گے کمپورنٹس نہ ہو تو پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ نیچے یہاں پہ ایک پوائنٹ ڈی ہوئے لیکن یہاں پہ کوئی کمپورنٹس نہیں ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوائنٹ بنی ہوئے ہمارے چھے پوائنٹ بنی ہوئے ایک جگہ پہ لیکن یہاں پہ کوئی کمپورنٹس نہیں ہے جو ہم کہے کہ یہ شارٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پیس بھی کیس طرف یہ پوائنٹ بنی ہوئے تو یہاں پہ شارٹیج نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پہ کوئی کمپورنٹس نہیں دی ہوئے دوستو تو اس سے آگے دوستو کہا ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لائن ہماری کہاں پہ ہوتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ تو کوئی شارٹیج ہمارے نہیں بن سکتے کیونکہ یہاں بھی کوئی کمپنٹس نہیں ہے سیدھے پوائنٹ ڈی ہوئے تو یہاں سے ہمارے کوئی شارٹیج نہیں بن سکتے تو اس کو سکرچ کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ لائننگ کیسے ہوتے ہیں دوستو یہاں سے پھر آکی جانا ہمارے یہ بیک سیٹھا ہماری کیپیڑ میں جو کمپولنٹس دی ہوتی ہے دوستو ہماری لائن اکثر جو ہے نا وہاں سے گناٹ رہتے ہیں یہ پوائنٹ کو سکرچ کرنے کے کوئی ضرور نہیں یہاں پہ ہم کام نہیں کرنے والے ہوکے وہ پوائنٹ یہاں سے ٹچ ہے یہاں سے پھر جاکے ہماری کیپیڑ پہ جو ہے نا کیپیڑ کی بیچ بیچ کچھ کمپولنٹس آپ کو چھائنی سپون میں نظر آئیں گے یہاں پہ تو انہی کمپولنٹس سے ہمارا یہ مسئلہ بنتا ہے یہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کمپولنٹس ہے دوستو تو اس کو چیک کرنا ہوگا دوستو کیونکہ پھر یہاں سے لائن ہمارے ہو کے جو ہے نا آگے آئی سی تک جاتے ہیں سی پیو تک تو یہاں پہ ہی ہمیں چیک کرنا ہوگا کیپیڑ میں کیپیڑ کی جو پوائنٹ ہوتے ہیں نا اس کی بیچ بیچ میں کچھ کمپولنٹس ہوتے ہیں خاص کر لیڈی اس کے پاس تو یہاں سے ہمارے لائنٹ رہتے ہیں اکثر یہ شارٹ ہو کے جانا ہمارے لسی ڈی کا مسئلہ بن جاتا ہے بعض ساتھیوں کا جانا یہاں اس طرف دھیان دے جاتا اور اوپر سی یہ ساتھی کہہ رہا ہے کہ یہ ساتھی کہہ رہا ہے کہ کیپیڑ مسئلے کے لئے تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے تو الپی ہے تو اس الپی کو ہٹانے کے مسئلے کوشش کیا ہے تو تب یہ مسئلہ بنائے جو ستو تو یہاں پہ میں اگر دیکھو تو کوئی کمپولنٹس یہاں نیچے اور بائی طرف مجھے کوئی ڈیمیج تو نظر نہیں آ رہے ہیں بارل یہاں پہ کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں اوکے یہاں پہ اور یہ کیا ہے کہ اس پہ جو ہے نا کسٹمر سے الپی چلے گئے کی پیٹ پہ جو ہے نا الپی لگانے کی کوشش کی اس نے تو الپی اندر چلے گئے تو اس دوست کے پاس لے گیا تو اس نے الپی ہٹانے کی کوشش کیا اس اس طرح چمٹے سی سکرچ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ کچھ کمپولنٹس جو ہے نا دوستو وہ آپس میں شارٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہو شاہد یہاں پہ کسی نے جو نے ایک لائن دیا ہو سولڈر وغیرہ سے اور اس نے سکرچ کرتے وقت دیان نہیں دیا ہے تو اس طرح اس نے سکرچ کی پی سی بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ جگہ جگہ سے بریک بھی ہے دوستو تو اسی ہی سے مسئلہ ہے تو یہاں پہ جو آپس میں لائن کچھ شارٹ ہے جو ہم میں نظر آ رہے تو اس کو دورا ہم جو نا کاوی ایسے ساپ کر لیتے ہیں اور اس کو واش کر لیتے ہیں یہاں پہ لگی ہوئے یا پہ شاہد کسی نے چلانے کے لیے یا پہ جمپر لگایا ہو سولڈر کا تو اس نے جیسی اس کو سکرچ کرنے کی کوشش کی ہے تو پوائنٹ آپس میں جانڈ ہو یا ہے دوستو یہ یہاں پہ کمپوننٹس نہ ہو تو کوئی پرخ نہیں کرتا لگے آپس میں شارٹ ہو جائے تو پھر اس کا مسئلہ بنیں گا کیونکہ یہ ہمارے جو کمپونٹس لگے ہوتے ہیں یہ ہمارے پیرلر میں لگے ہوتے ہیں اور پیرلر میں اس لگے ہوتے ہیں تاکہ کوئی شارٹ ایج بنی تو یہ ہمارا نقصان جائے نا وہ سی پیو کو نہ جائے اوکے لائن شارٹ ہو جائے اور سی پیو کو مسئلہ نہ ہو یہ دیکھو بلکل ساف ہو گئے اوکے ابھی وہ ہم مسئلہ دیکھتے ہیں بعد میں ایل پی کو بھی ہم ساف کر لیں گے ایل پی ریمور لگا کے تو یہاں سے ہمارے یہ مسئلہ بن سکتے ہیں دوستو تو یہ میں بلکل سیمپل سا ایک ٹرک میں نے آپ کو بتایا میں اگر زیادہ ڈیپ میں جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا کلاک ریسیٹ کے لئے ہیں تو وہ آپ نہیں سمجھتے شاید اور یہ سیمپل سا ایک ٹرک میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بہت زیادہ کام آئی گئے اوکے اس کو ہم نے ہٹا دیا یہاں پہ جو شارٹ ایج تھا شارٹ ایج کی سلیہ بانا میں نے چھوڑا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہو دوستو ابھی برابر یہاں پ ballet گا ہے دوسرہ پوائنٹ چک ہے تو یہ پوائنٹ بھی چک کرتے ہو cioè کھانے یا نیسے انگار تو یہاں سے کھانے ہمارے پوائنٹ دوسرا پوائنٹ بھی چک کرتے کہ دوسرا پوائنٹ ہمارا ایکFreہ کنٹ پوائنٹ ہے اور یہاں پہ جو کمپولنٹس لگے ہوئے وہ مجھے نا وہ پیٹر Miguel تو یہاں سے اسے سکرچ کرنے کو کوشش کی ہے تو آپس میں یہ یہاں پہ شارٹ ہوئی ہے شاید یہاں سے کسی کمپنٹس نکالے ہوگا اور نیچے سولڈر لگا ہوگا تو یہ دیکھو ایک سیڈ اس کا جو ہے نا وہ بیپ ہے اور ایک سیڈ ویلیو ہے تو یہ ہماری کمپنٹس جو نا وہ پیرلل لگے ہوتے ہیں تو اس کمپنٹس کی کوشش کی ہے تو آپس میں شارٹ ہوئی ہے تو اس سے لینڈ شارٹ ہوئے تو وہ سمجھا کہ جو نا سے لسی ڈی خراب ہوئے تو اور بھی LCD اس نے ٹرائی کی پھر ہمارے پاس لے کے آگے آئیسی کا مسئلہ کر لو اس کا تو لائن تو اس کا کلیر ہوگا ہے اب یہ اپنا والا LCD اس کے اوپر دوبارہ ہم لگائیں گے اور ٹرائی کر لیں گے تو تو اس کو اپنے سمجھ نہ ہے تو کیپیڑ فون میں انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا لوگیا فون کے LCD پر میں نے وائیڈو بنائی ہوئے اور انڈرائی تو آپ جو نا وہ ایزیلی برنیو سکمیٹک سے وہ نکال سکتے ہو اوکے تو LCD میں نے لگا لیے اب دوبارہ چیک کر لیتے ہیں اور بٹن پریس کر لیتے ہیں اور یہ دیکھو دوستو الحمدللہ اس کا مسئلہ حال ہوگا ابھی برابار اس کے گراپکس آ رہے ہیں اور امید ہے آپ ساتھی سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ اور سسکرائب ضرور کر لینا